اسکولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس مہینے کی تم نے اسکول میں پیس بھی جمع کر دی ہے اور پھر بھی تم اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہو یہ بات تو بہت غلط ہے اسکول میں تو پڑھنے کے لیے تمہیں چلنا پڑے گا چلو اسکول ساتھ میں ہم سب لوگوں کے اگلے سچا ایک بات بتاؤ تم اسکول نہ جانے کے لیے کیوں جت کر رہے ہو اسکول تمہیں جانا چاہیے اسکول میں پڑھو گے اچھی طریقے سے تو گیان کی پرابتی ہوگی اور مہدی سر جی بیسے بھی اتنی اچھی طریقے سے اسکول میں پڑھاتے ہیں لانو جی بے بالتو کا مسکہ مطلقہ ہو یہ بتاؤ تین کا پہاڑا یاد کرنے کے لیے دیا تھا یاد کر کے لے آئے مہدی سر جی ایک بات بتاؤ ابھی تو راستے میں ہے کیا راستے میں ہی میں آپ کو تین کا پہاڑا سنا دوں اسکول تو پہنچنے دو اسکول میں پہنچ کے تین کا پہاڑا سنا دوں گا اگلیس اسکول نہ جانے کی کیوں جت کر رہے ہو دیکھو ہم تمہیں چرور لے کے جائیں گے اسکول میں ارے میں بھی تو روج مہدی جی کے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں آپ بھی پڑھنے کے لیے چلو چلو اگلیس جت مت کرو سبراہ سنگھ جی آپ کیسے چپ کرے ہو آپ اچھی طریقے سے سمجھاتے ہو سمجھاؤ اگلیس کو راہل میں کیا سمجھاؤں دو چار دن سے میں خود اسکول نہ جا رہا ہوں آج اسکول میں مہدی جی کے پڑھنے کے لیے آیا ہوں پورے دو تین دن ہو گئے میں ابھی تک اسکول نہیں آیا ہوں آج ہی آیا اور آج ہی مہدی سر جی نے اگلیس کو لینے کے لیے بیش دیا چلو اگلیس پڑھنے کے لیے چلتے ہیں پڑھ کے اچھا گیان ملے گا اگلیس ایک بات بتاؤ مہدی سر جی اتنی اچھی طریقے سے اسکول میں پڑھاتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے پورا دل پڑھاتے رہے لیکن یہ دو ہی بجے اسکول کی چھٹی کر دیتی ہیں اور تم اسکول جانے سے منع کر رہے ہو بلکل مہدی جی تم ٹھیک کہہ رہی ہو آس پاس میں جتنے بھی اسکول ہیں ان اسکولوں میں اپنا اسکول سب سے اچھا ہے اور میں اچھی طریقے سے اسکول میں سب کو پڑھاتا ہوں لیکن پتہ نہیں اگلیس اسکول جانے سے کیوں منع کرتا ہے لیکن آج اگلیس تم کچھ بھی کر لو ہم تمہیں اسکول لے جا کر ہی رہیں گے چلو اسکول اور بھائے لوگوں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو